ہمسکالی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بھی میتری اترپاتی اور صبح کے دس پج رہے ہیں بولٹن کی شروعات آج کی چھے بڑی خبروں کے ساتھ انڈیے کے رخش پتی پت کے امیدوار رامنات کوون کے خلاف امیدوار تہہ کرنے کے لیے آج وپکش منتھن کرے گا حالانکہ جیڈیوں نے انڈیے کو سمرتھن دیا ہے وہیں آج چارہ گھٹالے میں لالوی آدو راچی میں سی بی آئی کوٹ کے سامنے پیش ہوئے جبکہ ان کی بیٹی میسا بھارتی سے بینامی سمپتی کے معاملے میں انکم ٹاکس میں بھاگنے قریب پانچ گھنٹے تک پوچھتاچ کی ہے وہی بھوپار میں بی جے پی کے عویان میرا گھر بی جے پی کا اس پر سوال اٹھ رہا ہے پانچویں خبر سمجھاتا ہے ایکسپریس سے جڑی ہوئی ہے دو پاک ناگرکوں کے کلین چھوٹ دینے کے معاملے میں انیل ویج اور دیبجے سنگھ آمنے سامنے ہو گئے ہیں چھٹی خبر پلواما میں تین آتنگ کی دھیر کیے ہیں سرکشہ بننے تو یہ آج کی چھے بڑی خبریں ہیں جس پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور جس پر ہم آپ کو بلٹن میں آگے اور جانکاری بھی دیں گے پہلی خبر کوون کے سامنے اب وپکش کے دوارہ کون رکھا جائے گا وپکش کا امیدوار کون ہوگا اس پر آج منتھن ہونے والا ہے تو اب سارے خبریں رستار سے دکھائیں گے چار خبروں پر ہمارے ساتھ چار رپورٹرز بھی ہوں گے آرش بلال انکانٹر کے بارے میں بتائیں گے سنجے شرما راشپتی چناؤ پر اپ ڈیٹ دیں گے راکیش سنگھ لالو اور راکیش پانڈے میسا بھارتی پر جانکاری دینے والے ہیں لیکن آج کی اور ابھی کی سب سے بڑی خبر اور اس سے جڑی ہوئی ٹاپ نیوز آپ کو سب سے پہلے بتا دیں جب وہ کشمیر کے پولواما میں سرکشا بلوں کا آتنکیوں کے خلاف بڑی کامیابی ملی مگیڑ میں سینہ نے بدوار رات لشکر تیبہ کے تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے آتنکیوں کے پاس سے تین اکی 47 رائفل اور بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت کیے گئے ہیں دراصل سینہ کو جانکاری میں لکھی کہ پولواما کے کاکا پورا میں آتنکی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹکڑی کو سرچ آپریشن کے لیے بھیجا گیا سرچ کے دوران ہی آتنکیوں سے مبھیڑ ہوئی انکاونٹر میں سینہ کا ایک افسر بھی زخنی بتایا جا رہا ہے تو جمہ کشمیر کے پولواما کے کاک پورا علاقوں میں آتنکیوں سے مبھیڑ ہوئی اور اس میں تین آتنکی سرکشا بل افسر بھی زخنی بتایا جا رہا ہے تو جمہ کشمیر کے پولواما کے کاک پورا علاقوں میں آتنکیوں سے مبھیڑ ہوئی اور اس میں تین آتنکی سرکشا بل نے دھیر کیے تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اسی مبھیڑ کی جس میں یہ تین آتنکی دھیریں جس میں ایک کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سرچ کے دوران یہ انکاونٹر ہوا سرچ آپریشن کیا گیا جانکاری کے مطابق جو جانکاری ملی تھی کہ اس علاقے میں آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں اس کے بعد سرچ آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد کراس فائرنگ ہوئی تین آتنکی دھیر ہوئے حالانکہ سینہ کا ایک افسر بھی گھائل بتایا جا رہا ہے اور ہتھیار بھی بھاری ماترہ میں برامت کیے گئے ہیں آتنکیوں سے ہمارا 182 بتایا جنہیں 182 بتایا جنہیں 183 بتایا جنہیں SOG کاکاپورا اور SOG پولواما اور 50 الر کے ساتھ ملکے ایک کیسو لانچ کیا جس میں انکاونٹر کے دوران لسکر کے تین ملٹینز کو ہم نے نیٹولائز کیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے سیکرٹی فورس کے لئے کیونکہ یہ جو تینوں ملٹینز تھے ان میں سے اسپیشلی ماجید کا انوالمنٹ بہت الگ الگ کسیس میں رہا ہے اس میں ہمارا 182 بتایا جنہیں ایک سبسکٹر کو پر فائر کرنا کلوز رہے سے اور اس سکت کے اور بھی بینک ڈکہتی اور اس کے لئے OGW کی کلنگ میں بھی اس کا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے یہ وانٹیڈ ملٹینز تیلیجنس انپٹ ہے وہ ہمیں مل رہا ہے یہ تمام انپٹ جو ہے ایکشنیبل ہے کارڈنین سرچ میں کلیرلی وہ گھر جہاں چھپے ہوئے اس کو ایڈنٹیفائی کر پا رہے ہیں اور اس کے لئے کچھ ہی گھنٹوں میں ان کو دھر کیا جا رہے ہیں اور اسی کبار پر اور اپ ڈیٹ کے ساتھ میرے سمواداتا آرش بلال جڑ گئے ہیں آرش ابھی کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے دیکھیں اپریشنلی اپریشن تو ختم ہو چکا ہے جیسا آپ نے بتایا کہ اس گھتنا میں تین ملٹن جو ہے مارے گئے ہیں سرکشا بلوں کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ حال فلال میں ہی لشکر کا ایک اور بڑا کمانڈر جنید مٹو مارا گیا تھا جس کے بعد جوابی کاروائے میں لشکر تویبا نے اچھا بل کے ایس ایچو کو اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ مارا تھا لیکن اب جو سیکیورٹی فورسز ہیں خاص اور سے سی آر پی ایف اور آرمی اور جن کے ساتھ ایس او جی بھی شامل ہے وہ اب پرو ایکٹیو موڈ میں چلی گئی ہے اور وہ ملٹنس پر اپنا دوا بنانے کے لئے لگاتار وہ آپریشن کر رہے ہیں ساتھ کشمیر میں اور کل شام نو بجے اسی آپریشن کے دوران کلواما میں ان کا کنٹیکٹ ہوا ملٹنسوں کے ساتھ اور اور آج صبح یہ آپریشن ختم ہوا ہے جس میں لشکر کے تین بڑے آتنکی جو ہے مار گرائے گئے ہیں خاص طور سے ماجد جو کی کئی ملٹنسی ایکٹیوٹیز میں شامل رہا ہے خاص طور سے جو ساتھ کشمیر میں بینک ڈکے دیا ہوئی اور آتنکی حملے ہوئے ان میں اس کا نام سب سے اوپر ہے تو یقین ان سب سے بڑی کامیابی ہے یہ سرکشہ بلوں کے لئے مجھے شکریہ آرش پوری جانکاری کے لئے